اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوڈیوب چینل دی اے آئی او یو علامہ اقبال اوپن جنورسٹی نے اپنے ایڈمیشن اوپن کرتی ہے سمسٹر آٹم دو ہزار بائس کی جس میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ شامل ہیں آج کی یہ ویڈیو کاف زیادہ امپورنٹ ہونے والی ہے ان سنورس کے لیے جنہیں نے علامہ اقبال اوپن جنورسٹی کے اندر پہلی دفعی ایڈمیشن لینا یعنی فریش ایڈمیشن لینا وہ کس طرح کیا آج کی سوڈی کے اندر میں آپ کو پریکٹیکیٹی کر رکھے بتاؤں گا کہ آپ کو اپنے فریش ایڈمیشن کس طرح لینا اپنے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا کوئی سوال ہے جنہیں کمینٹ کا دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتا ہوں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک دو پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میٹرک انٹرمیڈیٹ بی ای بی کام بی ایس بی ایم ایم ایسی آپ تمام کلاسس کے جو ایڈمیشن ہیں وہ دو طریقے سے بھیج سکتے ہیں پہلے یہ طریقہ ہے وہ ہے پروسپیکٹس والا جو کے آج تقریبہ ہی ہو چکا ہے ساڑ سوالے ایدیشان بھیجوانے ہیں آپ نے بھی ایڈیشن بھیجوانا ہے ڈاکومٹس کون کون سے ضرورت ہوتی ہے آپکو آپ کے آئی ڈی کارڈ کی چاہیے ہوگی چاہیے ہوگی مالل صاحب کے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ بی ایک سائیڈ اور کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ سارت سسٹم جو ہے وہ آن لائن ہوگا آپ نے فیس بھی آپ نے جیس کیسے جمع کروا سکتے ہیں بینک کے اندر بھی آپ لوگ جمع کروا سکتے ہیں تو ابھی بغیر آپ کو ٹائن ویسٹ کرتے ہوئے آپ کو پرکٹیکل سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آن لائن ایڈمیشن کس طرح بیجنا تو یہی پر ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو سب سے پہلے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لینک مل جائے گا اس لینک کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے ہم ایکاؤنٹ کریئٹ کریں گے تو اوپر کریئٹ ایکاؤنٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کر لینا ہے اور خود سے ایک پاسورٹ لکھنا اور اس کو کنفرم کر دینا ہے اور کریئٹ ایکاؤنٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے تو پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا معنی آرڈی کریئٹ کی ہوئی تو میں اس کو لاغ ان کر رہا ہوں یوزر نیم اور پاسورٹ اینٹر کرنے کے بعد لاغ ان کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد بہت سارے ایک نمبر کیو پر بہت سارے ایڈمیشن آپ بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے نیو ایڈمیشن بھیجنے کے لیے ساتھ میں اپلائی فار نیو پرگرام کا اپشن ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد سابس پیر اپشن آئے گا فیس ٹو فیس پرگرام اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو بی ایس فیس ٹو فیس پرگرام ایم ایس ایم فیل پی ایچ ڈی فیس ٹو فیس پرگرام اس کے اندر شامل ہیں اوپن ڈسٹنس لرنک اوپر کلک کریں گے تو میٹرک اور انٹر میڈیئٹ کا ایڈمیشن اوپن ہو جائیں گے تو آج میٹرک کا ایڈمیشن جو ہے وہ آپ کو بھیج کے بتا دیتے ہیں تو اوپر آپ کو میٹرک کا اپشن نظر آئے گا اس کو اوپر کلک کر کے سیلیکٹ پرگرام کو اوپر کلک کر دینا ہے دو یو وانٹ تو کوپی آپ نے کینسل کر دینا ہے کینسل کرنے کے بعد سب سے پہلے لنک آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کرتا تو پروگرام آف سٹیڈی کو اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے پہلا آپشن ہے یہاں پر ہم سیلیکٹ کریں گے کہ ہم نے میٹرک کون سی کرنی ہے سب سے پہلے پروگرام ٹائپ کیوپر لوکل لکھ لینا ہے آپ نے پروگرام کے نیچے آپ نے میٹرک جنرل درست نظامی ای کانگرس جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم میٹرک جنرل کرنا چاہتے ہیں میٹرک جنرل کیوپر کلک کر کے ایڈ پروگرام ٹو دا لسٹ کیوپر کلک کر دیں گے یہ پروگرام جو ہے یہ لسٹ کے اندر شامل ہو جائے گا نیچے لسٹ بھی آپ کو شو ہو جائے گی اب اگر اگر ان سے کرنے چاہتے ہیں دلیٹ کر دیں نہیں تو سیو اینڈ کمپلیٹ سیشن کو اوپر کلک کر دیں گے تو یہ ہمارا دس پرسنٹ آلموسٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو اگلا آپشن ہے وہ ہے پرسنل انفرمیشن جو کہ موسٹ امپورٹنٹ آپشن ہے اس کے اندر ہم اپنی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ پوٹ کریں گے تو یہ بڑے دھیان سے آپ لوگ نے اس کو کرنا ہوتا ہے ورنہ اکثر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی پرونتے ہیں سب سے پہلے آپ نے فسٹ نیم اپنا نام لکھ دینا ہے اس کے علاوہ لاسٹ نیم جنڈر میٹیریل سیڈر شادی شدہ ہیں یا نہیں اس کے علاوہ ڈیٹا بات ریجن اپنا سلیٹ کر لینا ہے اس کے علاوہ ڈیسابیلٹی فادر نیم فادر سٹیٹس فادر کا کام جو کرتے ہیں وہ لکھیں نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں کوپی سیم ایز ای گریڈنٹ کو پر کلک کر دیں اس کے علاوہ نیشنیلٹی شناختی کارڈ نمبر کنٹری اپنی صوبہ سلیٹ کر لینا ہے اپنی ڈسٹرک سلیٹ کر لینا ہے تحصیل سلیٹ کر لینا ہے اور اپنے ایڈریس سلیٹ کر لینا ہے ایڈریس سلیٹ کر لینا ہے اس کے علاوہ نیچے اگر آپ میلنگ اٹرس سیم لکھنا چاہتے ہیں تو سیم لکھ دیں اس کے علاوہ نیچے آپ کو اپشن نظر آئے گا جس کو پر سٹار ہے وہ آپ لکھ رہے موبائل نمبر لکھ دینا ہے اور انٹریٹیکن کو پر کلک کر کے سیو اینڈ کمپلیٹ سیشن کو پر کلک کر دینا ہے میں بھی آپ کو سارا کام کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ میں نے فل کر دیا ہے سبس پہلے نام لکھا ہے اس کے علاوہ لاسٹ نیم لکھا ہے اس کے علاوہ جنڈر لکھا ہے جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے اسی طرح ہی آپ نے اپنی ساری انفرمیشن پوٹ کرنی ہے جس باکس کے اوپر سٹار کا آپشن نظر آئے گا اس باکس کو آپ نے لازمی فیل کرنا ہے جس باکس کے اوپر سٹار کا آپشن نہیں ہوگا اس باکس کو آپ نے ٹوٹلی طور پر چھوڑ دینا ہے اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ لکھ بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ لازمی نہیں ہے تو اس کے علاوہ یہ میں نے سارا سسٹم کر دیا ہے مکمل دیٹیل آپ یہیں پہ دیکھنے کہ کس طرح نام بغیر لکھنے کس طرح کوڈ بغیر لکھنے نیچے انڈر ٹیکنگ کی اوپر کلک کر کے سیو اینڈ کمپلیٹ سیشن کی اوپر آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے دو اپشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی دو اپشن رہ چکے ہیں جو کہ نہیب ہی آسان اپشن ہے تو اس کے بعد ہمارا جو ہے نا فورٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں پھر آجاتا ہے پروفیشنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈپلومہ بغیرہ کیا یا کوئی کورس بغیرہ کیا تو ایڈ ریکارڈ کو اوپر کلک کر کے اس کی ڈیٹیل آپ نے پوٹکا دینا نہیں تو سیو اینڈ کمپلیٹ سیشن کو اوپر کلک کر دینا تو یہ ہمارا سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی سکسٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں پھر آجاتا ہے کورس انفرمیشن جو کہ موسٹ اپورڈٹ آپشن ہے یہاں پر ہم اپنے سبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے تو میٹرک کے اندر دو ہی سبجیکٹ ہوتا ہے مکمل تو میں یہاں پر اسلامیات سیلیکٹ کر لے پھر نیچے آپ کو سیو اینڈ کمپلیٹ سیشن کو اوپر کلک کر دینا تو یہ سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر صرف ایک آخری آپشن رہ چکے ہے جو کہ ہے پچرز جہاں پر آپ نے اپنے فوٹوز وغیرہ اپلوڈ کرنے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں اس کے اوپر آپ نے سمپلیفائی کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں جہاں پر جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دوں صاحب سے پہلے آپ نے اپنی پچر اپلوڈ کر دینا ہے پھر اپنا شناختی کارڈ کی فرنٹ بیک سائٹ کوپی اور روائر صاحب کی شناختی کارڈ کی فرنٹ بیک سائٹ کوپی کوئی بھی چیز اپلوڈ نہیں کرنے دو مثال بے شک کریں نہ کریں پھر نیچے سیو اینڈ کمپلیٹ سیشن کی اوپر کلک کر دیں گے کمپلیٹ سیشن ہونے جانے کے بعد نائنٹی نائن پرسنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا صرف ایک ہی سٹیپ باقی ہے سٹیپ یہ ہے کہ یہاں پر انٹر ٹیکنگ ہوں گی یہاں پر آپ نے ایکسپٹ آل کی اوپر کلک کر دیں اور سمیٹ اپلیکیشن کی اوپر کلک کرنا ہے سمیٹ یہاں پر کینسل اور سمیٹ کا اپنشن نظر آئے گا تو آپ نے سمیٹ کر دینا ہے اگر آپ نے اپلیکیشن صحیح کی ہے اگر دوبارہ کرنا چاہتے تو کینسل کر کے دوبارہ اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اب یہ رہ گیا پیچھے چلان چلان کیسے نکالنا اسے اپلیکیشن کو دوبارہ اپن کریں گے تو یہاں پر انپیٹ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کا اپشن نظر آ رہا ہوگا تو اس ڈاؤنلوڈ کے اپشن کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے چلان ڈاؤنلوڈ ہو جکے ہیں نیچے آپ کو فیس بھی نظر آ جائے کہ کتنی ٹوٹل اس کی فیس کا اپنے پرینٹ کروانے ہیں اس کے لئے دو چیزیں جو آپ ساتھ ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ڈیو ڈیٹ اور ویلی ڈیٹ ڈیو ڈیٹ ہے جب تک آپ نارمل فیس سے جمع کروائیں گے اور ویلی ڈیٹ ہے کہ اس ڈیٹ تک آپ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں لیکن لیٹ فیس کے ساتھ تو آپ نے ڈیو ڈیٹ سے پہر ایڈمیشن کروا دینا ہے شکریہ بلکل اسی طرح ہی آپ نے ایڈمیشن بھیجوانا ہے چلان آپ نے پرینٹ کروانے ہیں اگر آپ پرینٹ نہیں کروانے چاہتے ہیں جائز کیسی پیس ہے کہ تو آپ وہ بھی کروانے ہیں تو امید ہی ویڈا آپ کو اچھلے گئے ساتھ کو کوئی بھی ڈاکومنٹس آپ نے رگا ترگیے نورس جی کو کچھ بھی نہیں بھئی سارا سسٹم آپ کا آن لائن ہو چکا ہے تو امید ہی ویڈا آپ کو اچھلے گئے ہوگی آپ ڈیٹ آپ کو اچھلے گئے ہوگی میں ساتھ کے لئے ویڈا کے اندر تک تک کے لئے مجھے دیجئے کا اجازت اللہ آپ